اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بوائے اور آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے سین ڈسکس کریں گے ہیپ ہوب کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سنی خان درانی کے بارے میں ریسنٹی سنی خان درانی نے اپنی انسٹا سٹوری پر سٹوری لگائے جس میں وہ ایک پوز بھی شیئر کیے اپنے اپکمنگ سونگ کا اور اس کے بارے میں ہوئی ہے کہ یہ سنگ ان کے ہارڈ کے بارٹ کلوز ہے اور یہ صرف سنگ ہی نہیں بلکہ اس میں میوزک ویڈیو بھی ہوگی یہ سنگ ان کا جلد ہی آنے والا ہے اس کے بارے میں سنی خان درانی زیادہ کچھ تو نہیں بتائے نہ ہی ریلیز جیرے بتائے نہ ہی کچھ اور بات جیسے ہی آئے گا میں اپنی ویڈیو کے تھرو آپ کو بتا دوں گا سنی پر دوسری سٹوری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوسری سٹوری ہے تلہ یونس کے بارے میں یونس کا سنگ گمان وہ ٹرینڈنگ نمبر ٹو پہ ہے میں نہیں ہی کہ میرے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد یہ سنگ نمبر ٹری پہ آجائے یا پھر نمبر ون پہ آجائے اس سے پہل ترہیونس نے اپنے ٹویٹر اکاون سے ٹویٹ کر کے کہا کہ گمان ون پہ آیا تو گفت میں تلہ یونس کا سولو ملے گا نیکس ریلیز جیٹ اس آنیو گائز سو لیٹس سی کہ ان کا یہ سنگ نمبر ون پہ جاتا ہے یا نہیں ویسے کافی زیادہ اچھی ان کی ویورشی بڑھتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے اور سٹیل وہ ٹرینڈنگ نمبر ٹو پہ ہے سو لیٹس سی کہ وہ نمبر ٹری پہ جاتا ہے یا پھر نمبر ٹو پہ ہی رہتا ہے یا پھر نمبر ون پہ سو اگر نمبر ون پہ ہوا تو تلہ یونس کا آپ کو سولو ٹریک سننے کو ملے گا اس لیے دوسری سٹوڑی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں تلہ انجم کے بارے میں تلہ انجم نے اپنی سٹوڑی پہ ایک پوز شیئر کے شاید ان کے اپکمین کلائب آنے والے جن میں کاسی مزدر تلہ یونس تلہ انجم اور رامس ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی سٹوڑی پہ ایک اور بھی پوز شیئر کے جس میں وہ اپنے سٹوڑیو کی ویڈیو اگرہ دکھا رہے ہیں سو لیٹس سی کہ ان کا نیک سنگ شاید آنے والا ہے یا نہیں تو آپ ان کے چھوٹی سی ویڈیو بھی دیکھ لیں ویڈیو کے ساتھ آرڈیو تو نہیں ہے بٹھ خالی ویڈیو ہے تو آپ دیکھ لیں اور باقی نیوز بھی اپکمین سنگ سے لیٹیڈ ہے جیسے کہ رامس کبھی ایک نیو سنگ آنے والا ہے حاشم نواز کا بھی ایک نیوز سنگ آنے والا جس کے بارے میں وہ ان سٹوڑی پہ سٹوڑی لگائے اور سومی چوان کا بھی ایک نیوز سنگ آنے والا جس کی ویڈیو شوٹ حمزہ کر رہے ہیں اور ایک میری فیورٹ پوٹی ٹوڈ کا بھی نیوز سنگ آنے والا ہے سو لیٹس سی کہ ان کے سنگ کب تک آتے ہیں جیسے اسے لیٹیڈ کوئی نیوز وغیرہ ملے گی میں اپنی ویڈیو کو بتا دوں گا تو چلی ہم دوسری چوڑی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ہم بات کرنے والا ہے اسم حزر کو آنے والا ہے تو اسم حزر نے ایک ٹویٹ کیس میں کہا ہے کہ آوارڈ نہیں دل جیتنے ہیں جس میں منیب کی میمز بھی ٹویٹ کر کے کہے when you don't have enough money to boost your وٹنگ request video on facebook اور ڈکی بھائی بھی اس پہ ریائکٹر تک کہا ہے کہ آوارڈ نہیں دل جیتنے ہیں copied from اسم حزر تو چلی ہم دوسری چوڑی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں انصر عباسی کے بارے میں تو انصر عباسی بھی جو ماننگ شو پیڈیو پر چل رہا تھا اس کے بارے میں ریاکٹ کرتے ہوئے عمران خان کو ٹیگ کر گئے کہ مسٹر پی امران خان دیجس پی ٹی وی اس کے ساتھ انہوں نے آسیم باجوا اور شبلی فراس کو بھی ٹیگ کیا بسکر اس ویڈیو میں کیا تھا آپ ان کی ویڈیو خود دیکھ لیں جس میں انصر عباسی خود شیئر کیا کہ اس ویڈیو میں بسکر ہوا کیا رہا تھا دوسری ٹوٹ کے بارے میں بات کر لیں تو ہم بات کرنے والے ہیں کریزی پرینکسٹر کے بارے میں تو کریزی پرینکسٹر کے بھی نیو ویڈیو آنے والی ہے اور وہ کسی امپوریم مال میں جا کر فیک بھویمیا کی ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کے فیک سیلیبریٹی بن کے جا رہے ہیں ایزا بھویمیا جس کے چھوڑا سٹریلر بھی شیئر کیا ہے تو میں آپ کو ان کی ویڈیو دکھا دیتا ہوں جس میں وہ واقعی ہی لگ رہے ہیں بھویمیا کی کوپی تو چلیے بڑھتے ہم اپنی اگلی سٹوڑی کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں وکار زکا کے بارے میں تو لاسٹ ٹائم وکار زکا نے نیدہ ایسر کے بارے میں کچھ کہا تھا جیسے ہی نیدہ ایسر نے موننگ شو میں ایک فیملی کو بلایا تھا جس کے بعد ان کو کافی سارا ہیٹ ملا کافی لوگوں نے ان کے بارے میں بات کی کہ ان کو فیملی کو نہیں بلانا چاہیے جس کی بیٹی کا ریپ کیس ہوا تھا اور اس کے بعد وہ لڑکی اجلا دیا گئے تھا تو دورانے موننگ شو انہوں نے کچھ ایسے سوالات کی جس پہ لوگ کافی زیادہ ہائپر ہوئے اس پہ پھر وکار زکا نے ایک ویڈیو لگائی تو اس کے بعد وکار زکا کو اے آر وائی اور کافی اور نیوز چینل یا کوئی اور جو ٹی وی شو ہے ان سے وہاں سے بین کر دیا گیا جس کے بارے میں وکار زکا بھی اپنی انسٹا سٹوری پر سٹوری لگا کر یہ کہے چلو بھائی نیدہ یاسر کے بعد اے آر وائی نے اُلٹا اس پہ کیس کرنا چاہیے تھا یا اس کو ایک طرف کرنا چاہیے تھا اُلٹا جو ہے بول دیا کہ وکار زکا کیا ہو کوئی کام نہیں دینا اور میڈیا میں بھی کیمپین چلا دیئے اور کوئی نیوز نہیں چلنی چاہیے پرانی جتنی نیوز become supporter پہ آپ نے click کرنا ہے support پہ یہ پانچ ڈالر چھے ڈالر یہ اس طرح کر کے ہر country کے لیان سے الگ ہے پر منت سبسکرپشن فیس ہے کہ جو بھی کانٹنٹ میں بناتا ہوں یا جو بھی لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں وہ اس پیسے سے کرتا ہوں جتنے support کر سکتے ہیں کرنا شروع کریں میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی رسک اللہ دینے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ support کر سکتے ہو جائے فیس بک پہ جو پیج ہے اس پہ آپ نے یہ والا پیج ہے پانچ ڈالر کی ممبرشپ ہے جہاں ویڈیوز پہ scroll کریں گے نا become supporter اس پہ click کریں تو چلیے گائز آپ تھوڑھ سیکسٹوریز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں رفان جنیجو کے بارے میں تو رفان جنیجو چھے سات مہینے سے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک بھی ویڈیو نہیں اپلوڈ کر رہے تھے باٹسٹل ان کے ون ملین سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں جس کے بارے میں وہ ریاکٹ ہرتے ہو کہ کہ اللہ کے ساتھ کرتے ہوئے اور اس پہ موبین بھی ریاکٹ ہرتے ہوئے انسٹا سٹوری پہ یہ ویڈیو لگائے اور اس کے بعد رامش بھی اپنے انسٹا سٹوری پہ انسٹا سٹوری پہ یہ سٹوری لگائے اور گائے فم پراغ نے بھی اپنے انسٹا سٹوری پہ سٹوری لگاتے ہوئے ریفان جنجو کو ٹیک کر کے کہا کہ ہمزہ ابراہیم نے بھی کمپلیٹ کر لیے ٹو ہنڈرڈ کے سبسکرائبرز اور مارک سٹی کو بھی فائنلی ان کا مل چکا سلور پلے بٹن سو مین مین کونگرائٹولیشنز تو آل آف دیم آج کے لئے بس اتنی نیوز ملتے ہیں نیک سوڈیو میں وہ اب تک بھائی کو سپورٹ کرنا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں یا ڈس لائک کر دیں کمنٹس کر کے اپنا اپنی اپنین شیئر ضرور کرنا اور اگر آپ نے مجھے کوئی نیوز وغیرہ دینی ہے تو وہ لنک میرا انسٹا کا نیچہ دسکرپشن میں وہاں سے جا کر آپ مجھے ڈی ایم کر کے نیوز بھی دے سکتے ہیں میں نیوز دینے وال کو ویڈیو میں اور دسکرپشن میں کریڈٹس بھی دوں گا نلتے ہیں نیکس ویڈیو میں خیال اکھلاعپنا ٹی ڈی نیکس ویڈیو آپ تک کے لئے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ با بائی